پاکستان کے طاقتور حلقوں نے اپنے ایک سرویسمن کے خلاف ایک بڑا ایکشن کیا اور اس کی بنیادی وجہ کیا بنی جو اتنا بڑا سٹپ لینا پڑا اور پھر مریم نواز کا ایک بیان جو دو ہفتے کے ایک گیپ کے سے آتا ہے اور پھر اس کا اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے مرات واپس ہوں گی تمغے واپس لے لیے جائیں گے پینشن واپس کرنی پڑے گی یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے اور اس کا محور و مرکز کیا ہے اور اس کے کیا محرکات ہیں اور کیا امپیکٹ پڑے گا پاکستان کی سیاست کے اوپر اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور پھر آئیسا آج خان صاحب نے جو انٹرویو دیا اس کی بھی ایک اپنی بڑی اہمیت ہے خان صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ انتشار کی طرف چلا جائے گا سر لنکا کی سیچویشن بن سکتی ہے اور پھر انہوں نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے حوالے سے بھی ایک بات کہی ہے نیوٹرلز کو ایک پیغام دیا ہے یہ پیغام کیا ہے اسے بھی پروگرام میں شامل کریں گے لیکن سب سے پہلے رائے صاحب جو فوج مخالف مہم تھی اس میں میجر جنرل سبیل پانچ سابق افسران کی پینشن اور مراد جو ہیں وہ واپس لی گئی ہیں اچھا اب یہ اس کی اس خبر کی ڈیٹیل دینے سے پہلے رائے صاحب آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک اسلامباد کے ہائی کورٹ کے ہاتھے میں کھڑے ہو کر پاکستان کے ایک سرویسمن کے حوالے سے یہ بات کہ ہی تھی کہ اگر آپ کو زیادہ شوک ہے تو آپ سیاست میں کیوں نہیں آ جاتے مراد واپس کریں تمگے واپس کریں اور پھر اپنے آپ کو سیاست کے میدان میں لے آئیں اور پھر اب کیا کیا گیا میجر جنرل سمیت ریٹائرمنٹ کے بعد تمام مراد واپس لے لی ہیں ان مراد میں پینشن مفت میڈیکل سہولت بھی شامل ہے اور مراد واپس لینے کی وجہ فوج مخالف مہم کا حصہ ہونا ہے اچھا اب جی ایسیو نے مذکورہ پانچ ریٹائر افسران کے خلاف کاروائی اور مریم نواز کے اس مسئلے پر دیئے گے بیان سے کم از کم دو ہفتے قبل شروع کی گئی تھی اب یہ سوال زائی سی بات ہے پوچھا گیا ہوگا کہ اس کا تعلق کہیں مریم نواز کے حوالے سے تو نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انکواری سے پہلے شروع ہو گئی تھی یہ بھی عجب بات ہے کہ مریم نواز کو کیا کیسے پتا چلا کہ انہوں نے ایک سرویسمن کی مراد کا بھی ذکر کیا اور واپس لینے کے حوالے سے مطالبہ بھی کیا اور پھر اب یوٹیوبرز پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر فوج کے خلاف ایک جھوٹا پروپاگنڈا اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی ایک بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ ایک سو پچاس کا فگر دیا گیا تھا اور اب ایک سو پچاس کا فگر نہیں ہے بلکہ وہی کہتے ہیں کہ پانچ لوگ ہیں جن کے حوالے سے یہ کاروائی کی گئی ہے اور یہ سزائیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت دی گئی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی رائے صاحب پہلے تو ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ خبر ہم نے پہلے بھی دی تھی دو ٹوک کا ایک اور عزاز پہلے ہی ہم اپنے ویورز کے ساتھ یہ خبر شیئر کر چکے ہیں اور اب اس کی بقائدہ اوفیشل کنفرمیشن بھی آ گئی ہے پاکستان کے میڈیا نے بھی اسے کنفرم کر دیا یعنی دو ٹوک جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے اور نیوز میکر جو خبریں ہیں وہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے نکل رہی ہیں جی جی آشمی صاحب جب ہم نے پہلی مرتبہ یہ خبر دی تھی تو اس وقت نون لیک کے کچھ لوگوں نے اور شاید کچھ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے بھی اس قسم کے کومنٹس کیے تھے کہ یہ خبر درست نہیں ہو سکتی اور جی ایچ کیو اپنے ہی فوجی افسران کے خلاف اپنے ہی جنرلز کے خلاف کس طرح سے کاروائی کر سکتا ہے لیکن اس وقت ہم نے ذرائع سے یہ خبر دی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان میں سے ایک آفیسر تو ایسے بھی ہیں کہ مبینہ طور پر جن کا ایک گھر ان کو ملنا تھا جس کی انہوں نے قسطے بھی جمع کروائی تھی تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی یہ قسطے ہم واپس کر رہے ہیں اب آپ کو اس گھر کی آلارٹمنٹ نہیں ہوگی یعنی اس گھر کی آلارٹمنٹ بھی کینسل کر دی گئی تھی لیکن اب اس خبر کی حاشمی صاحب تصدیق ہوئی ہے اور دوسری جانے ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے حاشمی صاحب ٹویٹر پر اور یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی ایک ریٹائر فوجی افسر سے جڑی ہوئی ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بیلڈنگ ہے بیلڈنگ کے نیچے آ کر ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے تین لوگ اس گاڑی میں سے نکلتے ہیں اور پھر سیڑیوں کے ذریعے اس بیلڈنگ میں ایک فلیٹ میں چلے جاتے ہیں اور فلیٹ میں پہلے تو وہ بیل کرتے ہیں اندر سے خاتون پوچھتی ہیں بوڑی خاتون کہ آپ کون ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کو لینے آئے ہیں یعنی ان خاتون کا بیٹا جو کہ ایک ریٹائر فوجی افسر تھا تو وہ خاتون پوچھتی ہیں کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے تو وہ تین لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بوسز نے بھیجا ہے اور وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم ایف آئی اے کے لوگ ہیں تو پھر وہ بوڑی خاتون یہ پوچھتی ہیں ان تین لوگوں سے جو خود کو ایف آئی اے کے اہلکار ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ کس جرم میں آپ میرے بیٹے کو لینے کے لیے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس آرڈر ہے ہم نے آرڈر کی تکمیل کرنی ہے اب اس کے اوپر اس فوجی افسر کی یہ جو والدہ ہیں جو بزرگ خاتون ہیں وہ یہ الفاظ بولتی ہیں ان کو یہ الفاظ بولتے ہوئے سنا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو اپنے باسس کو کہیں کہ مریم نواز کو گرفتار کریں مریم نواز جو چوکوں چوراہوں میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے خلاف جنرل فیض حمید کے خلاف پوری فوج کے خلاف ہر وقت الزامات لگاتی رہیں ان کے خلاف سازشیں کرتی رہیں تو سب سے پہلے تو ان کو کہیں اپنے باسس کو کہ مریم نواز کو گرفتار کریں اور پھر محسن دعوڑ جیسے جو elements ہیں جو اس imported حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں جس imported حکومت کو اندرونی اور بیرونی سازش کے تحت مسلط کیا گیا ہے تو محسن دعوڑ جیسے characters کو آپ گرفتار کریں جنہوں نے یہ نعرے لگوائے تھے کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور میرا جو retired فوجی officer بیٹا ہے اس نے تو جنگ لڑی ہے اور جنگ میں وہ زخمی بھی ہوا تھا تو اس کو آپ گرفتار کرنے آیا ہیں اور یہ تھی میجر retired عادل راجہ کی والدہ جو کہ میجر retired عادل راجہ کی اہلیہ نے یہ ویڈیو اپنے twitter اکاؤنٹ سے جاری کی تھی یہ پوری ویڈیو انہوں نے اپنے official اکاؤنٹ سے جاری کی تو ایک تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ retired فوجی افتران کے خلاف کس قسم کی کاروائی ہوئی ہے دوسرا اگر یہ بات کہی جائے یا جی ایچ کیو کا ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ ہے ان کا موقف ہے کہ فوج کے discipline کی خلاف وردی ہوئی اور پھر پانچ officers کے خلاف کاروائی کی گئی جن میں ایک میجر جنرل بھی شامل ہیں تو اس میں عاشمی صاحب سوالات پھر یہ اٹھ رہے ہیں کہ ایسے elements جنہوں نے اس پوری ریاست کے خلاف سازش کی تھی اس پوری ریاست کو blackmail کیا تھا میاں نوازشریف نے کہا تھا کہ میں کارگل کے راز کھول دوں گا مریم نواز نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں پاک فوج کے خلاف بغاوت کے نعرے لگ گئے اور صرف اس وجہ سے انہوں نے اس قسم کے ٹویٹس کیے کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ الیکشن ہار گئی تھی تو پھر ان کے خلاف کاروائی کب ہوگی ان کے خلاف ایکشن کب ہوگا کیونکہ مریم نواز نے جب یہ کہا تھا کہ ریٹائر فوجی افسران کی مراہد واپس لی جائیں اور ان کی پینشن وغیرہ روکی جائے تو اس پر جنرل حارون اسلم جو کہ ایک بہت ہائی پروفائل جنرل تھے اور لیفٹرین جنرل کے عدے سے وہ ریٹائر ہوئے اور بہت بڑا ان کا پروفائل ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا مریم نواز کے سٹیٹمنٹ کے بعد اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں مریم نواز آداب وفاداری سکھائیں گی یہ کتنا بڑا ایک تقدیر کا ستم ہے کہ مریم نواز ہمیں بتائیں گی ہم نے پوری زندگی اپنی فوج کو دے دی اور اب مریم نواز ہمیں بتا رہی ہیں کہ آداب وفاداری کیا ہیں اور ادارے کے ساتھ یعنی فوج کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ہم نے کیسے مخلص ہونا ہے تو اس پوری صورتحال میں یہ جو خبر ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مریم نواز کے سٹیٹمنٹ سے جو کہ انہوں نے دیا تھا کہ ان ریٹائر فوجی افسران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اس سے دو ہفتے پہلے یہ کارروائی شروع کی گئی تھی اس دعویٰ کے مطابق اور یہ بھی کہا گیا کہ ان فوجی افسران کو موقع دیا گیا تھا کہ وہ اپنی وضاحت کریں پوزیشن کی اور یہ بھی منشن کیا گیا خبر میں کہ تین ایسے جنرل بھی تھے جو کہ عمران خان صاحب کی حمایت میں بڑے پرجوش طریقے سے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوئے تھے لیکن بعد میں جب ان کو وارن کیا گیا تو انہوں نے اپنی پوزیشن پر نظر سانی کر لی اب اس میں حاشمی صاحب ایک چیز جو لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں وہ اس وجہ سے اٹھا رہے ہیں کہ چلیں فوج کا اگر کوئی ایک ایسا پیرامیٹر ہے ڈسپلن کا جس کے متعلق جی اچ کیو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو دوسری جانب ایسے اناثر جنہوں نے کھلے عام فوج کے خلاف سادشیں کی یعنی یہ جو پانچ آفیسز کے خلاف کاروائی ہوئی ہے ان کا قصور تو یہ تھا کہ یہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے یہ سمجھتے تھے کہ امریکی سادش کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت گریب یہ اسی بیانیے پر مشتمل اور مبنی بیانات دے رہے تھے لیکن انہوں نے فوج کے خلاف اس کے خلاف تو کوئی سادش نہیں کی اور اگر یہ لوگ اس ریاست کو اور فوج کو نقصان پہنچانے والے ہوتے تو پھر ان کو تمغے نہ ملتے اور ان کی سرویس کے دوران یہ ان کے خلاف کاروائی ہو جاتی یعنی اگر یہ لوگ گھدار ہوتے اگر یہ فوج کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ان کا کریکٹر اچھا نہ ہوتا تو فوج کی سرویس کے دوران ان کے خلاف کاروائی ہو جاتی کیونکہ فوج کا اپنا ایک سرولنس سسٹم بھی ہوتا ہے اس وقت تو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ان کو تمغے بھی ملے ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا لیکن اب صرف اس معاملے پر کہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک منتخب حکومت کو امریکی سادش کے تحت گرایا گیا اس پر انہوں نے آواز اٹھائی تو اب بظاہر لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ ایکشن کیا گیا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا پورا ٹوٹر جب سے یہ ویری فائٹ خبر آئی ہے ہم نے تو ذرائع سے بہت پہلے یہ خبر دے دی تھی اب چونکہ یہ دنیوز میں اور جنگ میں خبر چھپی ہے تو اس کے بعد ٹوٹر پر یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں فوجی کے عادت سے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری نے جو بیان دیا تھا کہ میں ان جرنیلوں کی لسٹ نکالوں گا اور اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو آصف علی زرداری کے خلاف کیا کاروائی ہوئی جنرل فیض امید کے متعلق انہوں نے ابھی چند دن پہلے یہ کہا چند دفتے پہلے اس کو کھڑے لائن لگایا ہے جنرل فیض امید تو اگلے آرمی چیف کے لیے الیجیبل بھی ہیں اتنے سینئر جنرل ہیں اور اس کے بعد ایک کور کو بھی کمانڈ کر رہے ہیں آصف علی زرداری کے خلاف کیا کاروائی ہوئی مریم نواز نے ابھی ریسنٹلی یہ کہا کہ میرا جو کیس ہے یہ سارا کیس جنرل فیض امید کا بنایا ہوا ہے اور جنرل فیض امید نے میرے خلاف پورا جو مواد ہے وہ اکٹھا کیا تو مریم نواز کے خلاف کیا کاروائی ہوئی پرویز رشید ان کا ایک اور سٹیٹمنٹ ابھی ریسنٹلی جب آئی ایس آئی کو ویٹنگ ایجنسی بنایا گیا اس وقت پرویز رشید کا ایک بیان آئی ایس آئی کے خلاف آیا ہے تو پرویز رشید کے خلاف کیا ایکشن ہوا اس لیے لوگ جو ہیں وہ بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پانچ افسران کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اس سے کوئی اداروں کے متعلق جو لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں وہ ان سوالات کی کوئی شدت کم نہیں ہوگی ان سوالات کی شدت صرف ایک ہی صورت میں کم ہو سکتی ہے کہ اس کرپت حکومت کی نالائکی کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ نہ اٹھائے جو امریکی سازش کے تحت یہ کرپت حکومت مسلط ہوئی اس کا جو ایک پاپولر بیانیاں ہے خان صاحب کا اس کا بوجھ بھی اسٹیبلشمنٹ نہ اٹھائے اور یہ جو معاشی دیوالیہ پن نکالا ہے دو مہینے کے اندر اس امپورٹنڈ حکومت نے پاکستان کا اس کا بوجھ بھی اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانے کی ضوعت نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کرے تاکہ لوگ یہ جو سوالات کر رہے ہیں ان کے جوابات اسٹیبلشمنٹ کو دینے پڑ رہے ہیں کبھی وہ ذرائع سے خبریں بی بی سی کو دیتے ہیں کبھی کسی اخبار کو دیتے ہیں تو اس پوری صورتحال سے صرف اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے کہ آپ اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں تاکہ ہماری فوج کے متعلق بھی لوگ سوالات نہ کریں ہماری فوج کے اوپر امبلی نہ اٹھے ہماری فوج کا مضبوط رہنا متحد رہنا ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے وے فارورڈ یہی ہے کہ آپ اگلے الیکشن کے جانب جائیں لیکن رائے صاحب دو ہفتے پہلے والی جو بات ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ انکوائری شروع ہوگی ہو اور پھر وہی بات جو ہماری نواز کر رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے ایک خبر سوشل میڈیا پر ہی چلی تھی کہ کئی شو کاؤز نوٹس دے دیا گیا ہے اور اس کے اوپر پوچھا گیا ہے اور اس کے بعد آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں آیا کہ یہ بات سچی ہے جھوٹی ہے اور پھر اس یوٹیوبر کو بقاعدہ کوٹ کر کے پاکستان کے ایک میڈیا نے ریپورٹ بھی کیا اندر کی خبر باہر نکلی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انویسٹیگیشن جو ہو رہی تھی اس کی بھی خبر کسی طرح باہر آگئی ہو اور اسی تناظر میں مریم نواز نے جو ہے یہ بات کہہ دی اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ کچھ عرصے بعد جو ہے ان پانچ جو فوجی افسران ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اور دو ہفتے پہلے وہ بات بھی کرتی ہیں اور اب یہ جو خبر جس میں ذرائع کو کوٹ کیا گیا ہے اس میں کہا گیا کہ مریم نواز کی پریس کانفرنسز کا کوئی تعلق نہیں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوالات اٹھا رہے تھے کہ آخر مریم نواز نے کیوں یہ بات کی مریم نواز کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ ریٹائیٹ فوجی افسران جن کی پوری زندگیاں فوج میں گزریں جنہوں نے اپنے عزیزوں اکارب پھر اپنے بچوں اپنے اہل خانہ کا جو وقت تھا وہ سارا وقت فوج کے لیے ڈیوٹی کرتے گزارا ملک کے لیے اگلے مورچوں کے اوپر پھر اسی طرح دہشتگردی کے خلاف جنگ میں وہ سرگر میں عمل رہے تو بہت سے آپریشنز ایسے تھے جن میں یہ ریٹائیٹ فوجی افسران خود شریک رہے اسی طرح ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو جنگوں میں اور ان آپریشنز میں زخمی بھی ہوئے ان کو فوج نے خود اپریشیٹ بھی کیا ان کو سرٹیفیکیٹ بھی دیئے گے ان کو تمغے بھی دیئے گے تو پھر مریم نواز کی کیا کپیسٹی ہے کہ وہ عدالت سے ناہل ہیں سپریم کورٹ سے انہوں نے فراڈ کیا تھا عدالت سے صدایافتہ ہیں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ مریم نواز نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے انہوں نے جالی کتری خط جالی جو ایک ڈیڑ بنوائی تھی تو سپریم کورٹ سے فراڈ کرنے والی ایک جو سیاستدان ہے ایک جو خاتون ہے جو کہ ابھی تک عدالت سے صدایافتہ ہیں وہ کس کیپیسٹی میں فوج کے افسران کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں